این الحمد للہ محمد عبده ورسوله يا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم ركيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم بنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبون جاءهم منظر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایدامتنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارد منهم وعندنا كتاب حفید بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امرهم مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من قروج والارد مددناها وعلقینا فيها رواسی وانبتنا فيها من كل زوج بهیج تباصراتا وذکراتا لكل عبد منیب ونزلنا من السماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها تنون نضید رزقا للعباد واحینا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب اللیکت وقوم طبع كل كذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق لو ولبل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اخرم اليه من حبل وريد اذ يتلکى المتلکیان عن اليمین وعن الشمال قاید ما يلفظ من قول إلا لديه ركیب عطید وجات سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید وجات كل نفس معها سائق وشهید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرینه هذا ما لدي عطید الكیع في جهنم كل كفار عنید منع للخیر معتدی مریب الذي جعل مع الله الهن اخر فالكیع في العذاب الشديد قال قرینه ربنا ما طغیته ولكن كان في ظلال بعید قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید ما يبدل القول لدي ومان بظلام لعبید يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وازلفت الجنه للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفید من خشی الرحمن بالغیب وجه بقلب منیب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزید وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنكموا في البلاد هل من محیس ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب نوألقى السماوه وشهید ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ایام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحوا ادبار السجود واستمیع یوم ینادی المنادی من مكان قریب یوم یسمعون الصیحة من حق ذلك یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت وإلينا المصیر یوم تشک كل ارض عنهم سراء ذلك حشر علينا یسیر نحن آلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف بعید بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ویشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا كِيلَ لَهُتَّكِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا بِئْسَ الْمِحَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَطِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَأُوْكٌ بِالْعِبَادِ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے خطبہ کے اندر ہی سورة قاف والقرآن المجید پڑی ہے صحیح مسلم میں سیدہ امِ حشام انساریہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم ہر جمع ممبر پر جب لوگوں کو خطبہ جمع ارشاد فرماتے تو ہر جمع ممبر پر اس سورت کو آپ پڑھتے تھے سورہ قاف کو سورہ قاف کے بعد میں نے چند آیات سورة البقرآن سے تلاوت کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں میں سے بات وہ ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں جس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اللہ جانتا ہے میں ایسے ہوں میں اچھا ہوں حالا جگڑے کے اندر وہ سخت جگڑا لو ہے اور جب واپس جاتا ہے کوشش کرتا ہے دور دھوک کرتا ہے زمین کے اندر فساد مچانے کی اور اللہ فساد پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے دار اخذتو لعزت بالعزن تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے تو اسے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی خوشنودی کو چاہنے کے لیے بیچ دیتا ہے اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا ہی نرم تقوی اللہ کا ڈر یہ ایک جامع لفظ ہے جو ہر نیک کام کرنا اور ہر برے کام سے بچنا اس کو شامل ہے ہر نیکی کا کام کرنا تقویٰ ہے ہر برائی سے بچنا برائی کو چھوڑنا تقویٰ ہے اور تقویٰ کی وسیعت اگلے پچھلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے وَلَكَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتَّقُوا اللَّهِ اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو وسیعت کی جن کو کتاب دی گئے تم سے پہلے اور تمہیں بھی وسیعت کی تقیدی حکم دیا ہے کہ اللہ حسدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ کے در کی تقویٰ کی بہت زیادہ تلقین فرماتے تھے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ عَلَى جَيْشٍ عَوْ سَرِيَّةٍ کسی چھوٹے بڑے لشکر پر کسی کو امیر مقرر کرتے اَوْسَاهُ بِي تَقْوَ اللَّهِ اَوْسَاهُ بِخَاسَتْهِ فِي تَقْوَ اللَّهِ تو خاص اس کی ذات میں اسے تلقین کرتے کہ تُو اللہ سے ڈر دی اور اس کے ساتھ جو ہوتے اس کے ساتھ ہی ان کے بارے میں بھی وسیعت کرتے خیرہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں مسلمانوں کے حق میں جو تیرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھلا ہی کرنا یہ وسیعت کرتے پھر دوسری باتیں آپ فرماتے اَوْغْضُ بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ اور کئی باتیں اس کے ساتھ فرماتے بطور خاص تقویٰ کی وسیعت آپ فرماتے اور عید کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا تو اللہ کے تقویٰ کا بھی حکم دیا ابو ذرگی فاری رضی اللہ عنہ کو یہ عید والی حدیث جو عید کے حوالے سے یہ سی مسلم مولد تیرمزی میں ابو ذرگی فاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جہاں بھی ہو تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈا تیری حیثیت جو بھی ہو جائے جہاں بھی تو ہے اکیلہ ہے لوگوں کے درمیان ہے بڑے منصف پر پہن گیا ہے جو بھی تیری حیثیت حیث ما کنت اور برائی کے پیچھے نیکی کو لگا وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہے تو خاص انفیناتی وسیعت ابو درگی فاری رضی اللہ عنہ اور ابو دعوت میں ارباد میں ساری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ہمیں نماز پڑھائی پھر ہمیں وسیعت فرمائیں وہ وسیعت ایسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کہ اس سے آنکھیں بہ پڑی اور دل دہل کسی نے کہا یا رسول اللہ کانہو معدت مودع لگتا ہے یہ ایسے شخص کی نصیحت ہے جو علمیدہ ہو رہا چھوڑ کر جا رہا تو آپ ہمیں کیا وسیعت فرماتے ہیں کوئی خاص فرمایا اوسی کم بے تقو اللہ وسمع وطاہ میں تمہیں اللہ کے ڈر کی تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اور سننے کی اور ماننے کی اطاعت کرنے کی اگرچہ حبشی غلام تم پر مقرر کر دیا مزید باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے اور شعب العیمان بہکی کی انتا ربداللہ بن مسعود رد اللہ سے یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا احب الکلام اے اللہ بہترین کلام اللہ کے نزید کیا ہے سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جد و لا الہ غیر اور مبغوظ ترین نہ بسنددہ ترین بات اللہ کی طرف کونسی ہے کہ آدمی سے کہا جائے اتاک اللہ اللہ سے ڈر تو آگے سے کیا کہے علیک اپنے نفس سے تم اپنی فکر کو کسی سے کیا کہا جائے اتاک اللہ اللہ سے ڈر اور وہ آگے سے کیا جواب دے بجائے سے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو اس کی نصیحت قبول کرے وہ کیا آگے سے کہتا ہے علیک اپنے نفس سے کہ تم اپنی فکر کو جب یہ لفظ بولا جاتا ہے اللہ سے ڈر اس حوالے سے چار قسمیں لوگوں کی بنتی ہیں ویسے مزید بھی قسمیں بنائی جا سکتی ہیں سمجھنے کے لئے چار قسمیں وہ میں نے بنائی ہیں بات کو سمجھنے کے ایک وہ شخص ہے پہلے نمبر پا کہ جسے کہا جائے اللہ سے ڈر تو وہ عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور دل میں دشمنی چھپاتا ہے اور کہتا ہے دل کے اندر کیا میں تجھے کسی موڑ پر پوچھوں گا کہ تُو ہو کیا ہو کون مجھے اس طرح کا لفظ بولنے والے کہ اللہ سے پھارے ہیں اس کی مثال ابن حبان کے اندر حدیث ہے ابو لو لوہا پیروز مجوسی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کا غلام عمر بن فطاب رضی اللہ سے ملا کہنے لگا کہ میرا مالک مغیرہ اس نے مجھ پر جو لگان لگایا ہوا ہے وہ زیادہ ہے تو مغیرہ سے بات کرو وہ تخفیف کرے رضی اللہ کے چار درہم لیتے تھے چار درہم چاندی کے معمولی تھے عمر بن فطابعہ نے فرمایا اتاک اللہ وغسین الہ مولاک اللہ سے ڈر اور اپنے مالک کے ساتھ اچھا سلوک یہ چکیاں بناتا تھا مطلب تم اچھے بلے کاریگر ہو اچھا کھماتے ہو چار درہم کوئی زیادہ رضی اللہ کے مالک مجھ پر مسند ابھی یالہ کے اندر یہ نفض ہیں کہ ویسے عمر بن فطابعہ نے کی نیت یہی تھی کہ مغیرہ سے ملوں گا اور اسے بات کروں گا کہ چلو مزید تخفیف کر پہلے بھی تھوڑے ہی تھے لیکن اس کافر نے کیا کیا دل کے اندر بات کو دشمنی کو چھپایا اور دو داری خنجر تیار کیا اور اس کو آ زہر کے اندر بوجایا ہرمزان نامی آدمی سے پھر ملا اور اس کو دکھایا کہ دیکھو یہ کیسی چیز اس نے کہا بہت کام کی چیز ہے جس پر بھی بار کرو گے اسے خطر کر وہ لمبا واقعہ ہے شہادت عمر رضی اللہ عنہ کا کس طرح پھر اس نے بار کیا فجر کی رماغ ابھی آپ نے شروع کی تھی پڑھانی صفوں کو چیرتا اور کس طرح یہ گیا اور انہی زخموں کی تاب نالا کا بہت کاری زخم جو پیٹ والے خصوصا تھے زیادہ گہرے تھے انہی سے شہید ہو گئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومن تو ایک معاشر کے اندر اس طرح کی افراد ہوتے ہیں کہ ان کو جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈور تو وہ دشمن بن جاتے ہیں اور دشمنی دل میں چھپاتے ہیں اور کسی مور پر پھر وہ نقصان بن جانے کی برادری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جب ان سے کہا جائے اللہ ان سے ڈر تو وہ اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں یا اپنی برادری کی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کی یہ حدیث موجود ہے حلال بن عمیہ رضی اللہ عنہمہ نے اپنی بیوی پر تحمد لگائے شریک بن سہمہ کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ عنہمہ نے فرمایا البیناتو او حدن فی ظہرے گواہ لاؤ ورنہ تمہاری کمر پر حادل لگائے حلال بن عمیہ کہا لگے یا رضی اللہ کوئی آدمی اپنی بیوی پر کسی آدمی کو پائے یلت علیکو یلت مصد بینا وہ جا کر گواہ ٹھوڑتا پیرے رسول اللہ صلی اللہ عنہمہ فرما رہے تھے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری کمر پر کوڑے لگیں گے حد لگے کہنے لگے اللہ جانتا ہے کہ میں یقیناً سچا ہوں اور اللہ ضرور ہی کوئی ایسی چیز نازل برمائے گا کہ جو میری کمر کو حد سے بچا لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرما دی سورة النور کی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ عَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَادَاتُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَوَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِكِينَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانَ مِنَ الْكَادِبِينَ وَيَدْرَوْا عَلَعْدَابًا تَشَهَادَ أَرْبَا شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَادِبِينَ وَالْخَامِسَةَنَّ غَبَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنْكَانَ مِنَ الصَّادِكِينَ اور جو اپنی بیویوں پر تحمت لگاتے ہیں پھر اس پر چار گواہ نہیں لاتے تو ان کی گواہی جو ہے چار گواہیاں وہ دیں گے اللہ کے نام کے ساتھ قسمیں کھائیں گے کہ وہ سچا سچوں سے ہے پانچویں بار کیا کہیں گا ایسے لوگ کیا کہیں گے کہ مجھ پر اللہ کی لانت ہو اگر میں جھوٹوں سے ہوں اور اس سے عورت سے عذاب کو سزا کو یہ چیز تال لے گی کہ وہ چار گواہیاں اللہ کے ساتھ دیں اللہ کے نام کے ساتھ قسمیں کھائیں کہ یہ جھوٹوں سے ہے اور پانچویں بار کیا کہیں کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچوں سے یہ آیتیں نازل ہوئیں یہ رسول اللہ اس نے بلایا دونوں آگے ہلال چار قسمیں کھا گئے رسول اللہ اس نے فرما رہے تھے اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں سے کوئی ایک توبہ کرنے والا ہے اب عورت کھڑی ہوئی جب چار قسمیں اس نے کھالی پانچویں بار ابھی اس نے جہنا وہ کیا کہنا تھا کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچوں سے ہے جب پانچویں بار تھی وقفوہا تو صحابہ اکرام نے اس کو روکا کہ ذرا ٹھیرو اور اسے کہا انہا موجبا یہ آخری جو رہ گئی ہے نا موجبا یہ اللہ کے عذاب کو اللہ کے غضب کو لازم کر دینے والی یعنی اگر تم جھوٹی ہوئی تو یہ اللہ کے غضب کو لازم کر دینے والی ہے کیا مطلب ذرا تمجز فَتَلَقْ قَعْتْوَا نَقْصَتْ تو اس نے پسو پیش کیا حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ رجوع کر لئے اپنی بات سے پھر کیا کہنے لگی لَا أَفْضَهُ قَوْمِ سَعِرَ الْيَوْمْ میں ہمیشہ کیلئے اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں کیا مطلب کہ میں کہوں کہ ہاں میں نے بدکاری کی ہے تو پھر رہتی دنیا تک کیلئے وہ میرے قبیلے کی پر ایک دبا اور داغ آئے کہ اس قبیلے کی عورتیں بدکاری کی تھی وہ بھی لفظ بول گی غضب والی تو رسول اللہ اصل حسن فرمایاتا کہ اس کا خیار رکھنا اگر اس کے ہاں جب بچہ پیدا ہو موٹی پنڈلیوں والا اور بھاری اور پورے سرینوں والا سرمگی آنکھوں والا تو پھر یہ اسی کہہ جس کے ساتھ تحمد لگئی تھی شریک بن سہمہ کی بچہ اس کے ہاں اسی طرح کا پیدا ہوا تھا رسول اللہ اصل حسن میں فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی کتاب سے یہ چیز نہ گدر گئی ہوتی کیا مطلب کہ جب لیان ہو جاتا ہے لانت پڑکار کر لیتے ہیں کس میں کھا کر دونوں اگر یہ چیز نہ ہوتی گدر گئی بھی اللہ کی کتاب میں لَقَانَ لِي وَلَا هَا شَان تو پھر میری اور اس عورت کی ایک اور ہی حامت ہوتی یعنی اسے زبردس قسم کی عبرتناک صلاح دیکھتے لیکن چونکہ دنیا کے عذاب سے براد ہو جاتی ہے لیان کے پا تو اس نے عزت کا مسئلہ بنا لیا اپنا اور اپنی برادری کا اپنے قبیلے کی عزت کا اور اللہ کا ڈر جو کہا گیا کہ یہ لازم کرتے ہیں اللہ کے غزب کو تو اس نے اس چیز کو قبول نہیں کی تیسری قسم کل لوگوں کی ہے تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے کہ جب انہیں کہا جائے اللہ حسیدہ تو وہ اس وقت تو نہیں مانتے لیکن بعد میں پشتابہ ان کو ہوتا ہے کہ باب ٹھیک تھی اس کی میں مثال صحیح بغھاری سے پیش کروں گا ثابت البنانی جو تابعی ہیں رحمہ اللہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے انس بن مالک نے رضی اللہ اپنے گھر کی خواتین میں سے ایک خاتون سے کہا خلان کو جانتی ہو وہ کہلے گی ہاں جانتی ہو انس فرمانے لگے کہ وہ ایک کبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور اسے فرمایا اتَّقِ اللَّهَ وَسْبِيرِ تو اللہ سے دار اور سبر کھا تو وہ وہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تھی پھر وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے اس نے گفتگو کی کہنے لگی واللہ ما عارفتک واللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اِنَّ الصَبْرَ عِنْدَ اَوْوَلِ صَدْمَةِ صبر کس وقت ہوتا ہے جب پہلی چوٹ پڑتی ہے اس وقت جو صبر کہے جائے وہ صبر بعد میں تو صبر ویسے ہی آجاتا وقت پشتاوہ ان کو ہوتا ہے اس کی تو حالت یہ ہوگی جب اس کو بتایا گا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جیسے مرنے لگے سخت تکلیف ہوئی اور مدامت چوتھی قسم انشاءاللہ دوسرے خطبہ کے اندر میں ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سمجھ لیں اس پر مقصر ہم کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفرو ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا بذلالا ومن یهدلل فلا هادي لا واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک لا واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایوها الذین آمنت اللہ حق تکاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رکیبا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سليدا يصلح لكم آمانكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن یطیه الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الحدی حدی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثت بدعہ وكل بدعہ دلالہ چوتھی قسم جب ان سے کہا جائے اللہ سے دورو کن لوگوں کی ہے کہ جو فورا مانتے ہیں ان سے کہا جائے اللہ زیدہ فورا ماننے والے ہوتے ہیں اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی مثال ذکر کر رہا ہوں الموجم السغیر امام طبارانی کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے امام طبارانی فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا یہ مالک بن مغول بہت بڑے مہدیس ہیں سیکہ امام ہیں کبار طابعین سے ہیں ان کی حدیث ذکر کرنے کے بعد امام طبارانی نے یہ بات نقل فرمائی کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا یعنی امام احمد بن حنبل نے ان نے کہا کہ میں نے سفیان بن اویئین سے سنا کہ مالک بن مغول سے کہا گیا کسی نے کہا اللہ سے در فَوَذَا خَدَّهُ عَلَى الْعَرْضِ تو انہوں نے اپنا رخصار زمین پر رکھ اتنی ان کے ساری اتنی آجزی کس لفظ کے سامنے کہ اللہ کا در دلائے جا رہا ہے کہ اللہ سے در فوراں کیا کیا فَوَذَا خَدَّهُ عَلَى الْعَرْضِ اپنا رخصار زمین پر اللہ اکبر کبیرہ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے امیر المومنین عمر بن خطاب ردیلہ کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ اِنی اجنبت وَلَمْ عَجِدْ مَاً میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا عمر ردیلہ نے فرمایا نماز نہ پڑ جب تک پانی نہ ملے نماز نہ پڑ عمر بن یاسر ردیلہ کہیں لگے یا امیر المومنین میں اور آپ سفر میں تھے ایک لشکر میں ہم چنبی ہو گئے تھے غسل ہم پر لازم ہو گیا تھا سفر کے دوران اس غزوہ کے دوران آپ نے میں نے مٹی میں لیٹے لگا کر نماز پڑ لی تو رسول اللہ اس نے فرمایا تھا تمہیں یہی کافی تھا کہ تم کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارتے ان میں پھونک مارتے اور اپنے ہاتھوں کو ملتے اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے یہی کافی تھا عمر رضی اللہ انہوں کہہ لے گے اتاق اللہ یا امار اے امار اللہ سے ڈر امار بن یاسر رضی اللہ ان کو بات یاد ہے امیر المومنین کو وہ واقعہ بھول چکا ہے لیکن فوراً ماننے کے لئے تیار ہوگے کیا جب اللہ کا ڈر دلائے گا کہ اے امار اللہ سے ڈر یعنی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی دوران سفر امار کہنے لگے اگر آپ فرمائے تو میں یہ بیان نہیں کروں گا آئندہ میں آئندہ بیان نہیں کروں گا اگر آپ فرماتے ہیں لیکن عمر رضی اللہ نے فرما جس چیز کی ذمہ داری تم خود قبول کر رہے ہو ہم اس کا آپ کو ذمہ دار بناتے ہیں یعنی اپنی ذمہ داری پر بیان کھو تیسری بات اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں مسند احمد سید انا شرید رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرمایا ایک آدمی کو نبی صلی اللہ نے دیکھا کہ اس کا کپڑا جو ہے تہبند وہ زمین کے نیچے ہے گسیٹ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ نے تیزی سے اس کی طرف کے یا دوڑ کر اور فرمایا اللہ سے ڈر اور اپنا تہبند اوپر کر کہن لگا میں ایسا آدمی ہوں کہ احنف میرے پاؤں ٹیڑے ہیں میری پندڑیاں ٹیڑی ہیں وطس تک رکبات آئی اور جب میں چلتا ہوں تو میرے گھٹنے آپس میں ٹکھر آتے ہیں ٹیڑی ٹانگیں میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اِنَّا کُلَّ خَلْقِ اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ حَسَن بے شک اللہ عزَّ وَجَلَّ کی ہر مخلوق سہر تخلیق بہت ہی خوبصورت یہ لفظ کہنے سے یہ نہیں کہ اس کی ٹانگوں کے اندر کوئی تبدیلی آگئی تھی اسی طرح رہے لیکن اس نے کیا کیا اپنا کپڑا اوپر اٹھایا راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی جب اس کو دیکھا گیا تو اس کا کپڑا نصف اللہ فوراں ماننے والے اتک اللہ ورف ایزارک اللہ سے ڈار اور اپنا کپڑا اوپر اٹھا دے تو یہ اصل جگہ ہے کپڑے کی شلوار کی پاجائمہ کی تہبند کی نصف پندلی اجازت تخنے تک ہے کہ تخنہ ننگار مرد کے لئے چوتھی بات ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری سے اختصار کے جو عبداللہ بن عمر جس کے راوی ہیں وہ غار والوں کا واقعہ تین آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے بنی اسرائیل کا واقعہ رسول اللہ اس نے بیان فرمو تیز بارش آگئی تھی تو وہ ایک پہاڑ کے اندر غار کے اندر داخل ہو گئے جب وہ غار میں تھے تو ایک بہت بڑا پتھر جو ہے چٹان وہ غار کے دھانے پر آ کر گر گیا تھا اور ان کی سکت میں نہیں تھا کہ اس کو ہٹا سکیں اب انہوں نے آپس میں یہ بات کی کوئی اللہ کے لئے نیک کام کیے ہوئے ہیں ان کا واسطہ دیکھا اللہ سے دعا کر اور شاید اللہ یہ مسئیبت ہم سے ٹھال ایک نے اپنے والدین کے حوالے سے ذکر کیا کہ میں بکریاں چراتا تھا اور جب آتا واپس دودھ دھوکہ سب سے پہلے والدین کو پھلاتا تھا بچوں کو بعد میں پھلاتا تھا ایک دن زیادہ دور کہیں نکل گیا واپس آیا تو والدین سو چکے تھے بچے وہ شور ڈالتے تھے روتے تھے بھو کی کی وجہ سے لیکن میری عادت کیا تھی کہ میں پہلے کن کو پھلا تھا تھا اپنے والدین کو بچوں کو پات تو وہ اسی طرح معاملہ رہا ان کے سرحانے والدین کی میں کھڑا رہا وہ بدستور سوئے رہے حتی کہ صبح یار اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لئے کیا تھا تو اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہمیں آسمان نظر آنے میں پتھر کچھ سرک گیا تھا اور آسمان نظر آنے میں جاتا دوسرے نے کیا کہ یا اللہ میری چچہ کی بیٹی تھی میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا جس طرح مرد عورتوں کے ساتھ کوئی محبت کرتے ہیں زیادہ محبت میں اس کو برائی پر عمادہ کرتا تھا لیکن وہ ہوتی نہیں تھی ایک دفعہ وہ کسی مسئیبت میں گرفتار ہوئی ایسے لوگوں کا خیار رکھیں جو مسئیبت کے اندر گرفتار ہے رفاہی کام کر فلاہی کام کر کہ کہ کہیں وہ اپنی عزت نہ بیج بیٹھیں فخر اور محتاجی کی بینہ وہ تیار نہیں ہوتی تھی برائی پر لیکن وہ کسی مسئیبت میں گرفتار ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر سو لینار تم مجھے دے دو بہت زیادہ ہیں حساب لگا کر دیکھیں سونے کے سکھ سو وہ میں نے جمع کیے اور اسے دیئے اور جب اس کے سامنے میں بیٹھا تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر اور مہر کو نہ نہ تو اللہ وہ بری نہیں تھی کہ اس نے کہا کہ اتنے بیسے تم مجھے دو تو میں بدکاری کرنے کیلئے بخوش ہی آمادہ ہو نہیں پیسے مل گئے ہیں اسے لیکن وہ کیا کہہ رہی اللہ سے ڈر اور مہر کو نہ حق نہ توڑ یعنی تیرا میرے ساتھ نکھا نہیں جائز نہیں تیرے تو میں اسے اٹھ گیا پیسے بھی چھوک یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا چاہنے کیلئے کیا تیری خوش دی کیلئے تو اس پتھر کو کچھ ہم سے ہٹا دے پتھر کچھ اور ہٹ گیا تھا تیسرا بندہ اس نے کہا یا اللہ میں کام پر ایک مزدور لگایا ایک فرق ارز چاول جو ہیں ایک فرق پجرت پر ایک فرق تین سا کا ہے اور ایک سا دو کلو کا یا دو کلو سو گرام ہمارے شیخ نور پوری رحم اللہ فرماتے تھے دو کلو سو گرام اور ہمارے شیخ حافظ محمد حافظ اللہ انہیں فرمایا گندم کا حساب کر کے میں نے دیکھا ہے دو کلو سے نہیں بڑھتے ایک سا توپا جو ہے اور شیخ محمد بن صالح عزیمین انہیں فرمایا دو بابا اکرام بھی توپے کے ساتھ دیتے تھے پیسوں کی شکل میں فطرانہ ثابت نہیں تو آسان حساب یہ ہے کہ درمیانی کامت کا آدمی ہو تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلان کر کھول کر کوئی چیز جو ہے چار مردہ بھار لے تو یہ ایک توپا بن دے گا کیونکہ یہ ایک مد تو وہ وزن مختلف ہوتا ہے یہ بدی ہی چیز ہے کیونکہ گندم جو خجور پنیر یہ جو اجناس ہیں یا دیگر اجناس مغلے کی کوئی وزنی ہے کوئی ہلکی ہے تو جب تو لیں گے چار بھگ جو ہیں جو تو لیں گے ہر ایک آوز مختلف تو علماء نے مختلف جو حساب نکالے ہیں اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں کیونکہ جن سے کوئی ہلکیاں ہیں کوئی باری ہیں تین فرق یہ تین سا ایک فرق تین سا تھا لیکن جب اسے اجرت دی مزدوری اسے پیش کی تو کہنے کہ نہیں یعنی میرا کام زیادہ تھا اور یہ مزدوری تھوڑی ہے وہ ناراض ہو کر اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا مارا آدمی غریب آدمی جب حالات زیادہ مندے ہو پھر اسے یاد آتا ہو فلانی جگہ سے پانچ سور پی لینے ہے وہ ہزار پی لینے وہ ہی لے کر گزارہ کرتے وہ آیا پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد آیا تھا کہنے لگا اتک اللہ وَلَا تَظْلِمْنِي وَآَاتِنِي حق اللہ سے ڈر وَلَا تَظْلِمْنِي اور میرے ساتھ ظلم نہ کر وَآاتِنِي حقی اور میرا حق مجھے دے تو میں نے کہا اس نے کیا کر لیا تھا اس کو کاشکاری میں لگایا تھا پھر کئی پتہ نہیں کتنی گائیں اور ان کا چرواہ جو ہے وہ بھی خرید لیا اسی مال سے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا وہ گاؤں کا ریوڑ سمیت چرواہے کے کیا کہا کہ یہ لے جاؤ وہ کہن لگا اتاستہ حضی کیا آپ میرے ساتھ مزاک کر رہے ہیں میں نے کہا میں تیرے ساتھ مزاک نہیں کر رہا یہ لے جاؤ وہ سارے لگ حالہ چاہتا تو اس کا بہت زیادہ شیر تھا اس کی اندر محنت کی ہے لیکن وہ سارا سارے لگ یا اللہ اگر یہ عمل تیرے لئے میں نے کیا تیری خوشنودی کی خاطر تو اس پتھر ہٹ گیا تھا اللہ اتبر اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کس طبقے سے بنا دے جو چار کس میں میں نے ذکر کی جو آخری طبقہ ہے کہ ہمیں جب نصیحت کی جائے کہ یہ شرک چھوڑ دو یہ ظلم چھوڑ دو یہ برائی چھوڑ دو تو ہم فوراً ماننے والے ہوں عزت کا مسئلہ نہ بنا لیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حق با سمجھ لیں اور اس پر مل پر انہوں کی توفیق عطا فرمائیں ربنا اظلمنا انفسنا وان لم تکفر لنا وترحم لن كون من الخاسرين ربنا آتینا في الدنيا حسنا وفي الاخرہ حسنا وكنا عذاب النار ربنا لا تزی قلوبنا بعض اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللہ اش مردان ومرد المسلمين رب ارحم هم كما رب یان نا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رغوب رحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وغرياتنا قرة آئين وجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اختانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته ولا الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاكة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحم نا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة